سردار عثمان بلزار 20 میں وزیراعلا پنجاب منتخب تحریک انصاف کے سردار عثمان بلزار نے 186 ووٹ جبکہ نونی کے امیدوار حمزہ شباز کو 169 ووٹ ملے عثمان بلزار کی کامیابی کا اعلان پنجاب اسمبلی کے سپیکر چودری فرویز اللہی نے کیا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی میرٹ کیا ہے آپ کو کیوں سیلیکٹ کیا گیا ہے میرا میرٹ یہ ہے کہ میں سب سے پسماندہ ترین علاقے سے تلق رکھتا ہوں یہ خان صاحب کا وین ہے کہ انہوں نے پنجاب کی سب سے پسماندہ ترین تحصیل کو قائد ایوان کی سیٹ دی ہے اپنے قائد عمران حان کے وین کو لے کر چلیں گے پسماندہ علاقوں پر سب سے زیادہ توجہ دیں گے نو منتخب وزیرالہ پنجاب کا خطاب بولے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے قائد ایوان کی انتحاب کے لیے تحلیل سے مشکور ہوں جنوبی پنجاب سے منتخب ہونے والے پی ٹی آئی کمیدوار سردار اسمان بزدار کا تعلق تونسا کے نواہی علاقہ بارتی سے ہے اسمان بزدار پی پی دو سو چیاسے سے پی ٹی آئی کی سیٹ پر میمبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے اسمان بزدار جنوبی پنجاب صبح مہاد کا حصہ بن کر پی ٹی آئی میں مہمائی میں شامل ہوئے وزیراعلا اسمان بزدار کے گاؤں میں بجلی بھی میسر نہیں سردار اسمان بزدار وزیراعلا پنجاب منتخب ہونے پر ڈی جی خان میں کارکنان کا جشن ڈھول کتاب پر مٹھائیاں تقسیم ادھر تونسا شریف میں سردار اسمان بزدار وزیراعلا منتخب ہونے پر نوجوان پر جوش سردار اسمان بزدار کے حق میں نارے نوجوانوں کا کہنا ہے کس علاقے کے مسائل حل ہوں گے میاں والی میں آخری ہفتہ بار مویشی منڈی سچ کے بھی اپاریوں کی کسیدہ راب میں مویشی منڈی میں رش شہری من پسند جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈی پہنچ گئے ادھر ملتان کے ٹاؤنس مویشی منڈی میں سہولیات کی کمی مویشی اور بیوپاریوں کے لیے پینے کا پانی تک میسر نہیں شہریوں اور بیوپاریوں کوئی شدید مشکلات کا سامنا عیدے قربا میں چند روز باقی رحیم یرحان مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگے بھرتی قیمتوں سے خریدار پریشان عیدے قربا میں چند روز باقی پردیسیوں کی گھروں کو واپسی شروع ریلوے سٹیشن اور ویگن سٹینڈ پر مصافروں کا رش پرانسپورٹرز کی جانب سے قرائیوں میں اضافہ مصافر پریشان پنجاب بھار میں عید الازحہ کے اجتماعات پر فول پروف سیکیورٹی کے حوالے سے ہوم دیپارٹمنٹ کا خط پنجاب بھار میں انیس ہدار دو سو بارہ عید اجتماعات ہوں گے چھ سو پجتر انتہائی احساس قرار ہوم دیپارٹمنٹ کا کمیشنرز کو مساجد اور عید گاہوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کی ہدایت ملتان ٹریفک پولیس کی جانب سے عید کی مناسبت سے سپیشل پرانسی آر ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے سار ٹریفک وارڈنس کی دیوٹیاں لگا دی گئی ون میلنز کو پکڑنے کے لیے پندرہ سیزائیٹی میں بھی تشکیل دے دی گئی شہر کے تمام اہم بازاروں کو آج سے مکمل ون وے کرنے کی ہدایت ایڈے قربا کی آمد آمد منڈیوں میں سبزیوں کی قیمتوں میں اصافہ ادرہ ایک سو پچھتر ٹماٹر اسٹی روپے پی کلو فروکت ہونے لگا شہریوں کا انتظامیہ سے سبزیوں کی قیمتوں پر کمی کرنے کا مطالبہ دی جی خان مویشی منڈی روڈ پر خانہ بدوشو کا کارپوریشن انتظامیہ کے خلاف ایترچاش مظاہرین کے جاری سے سڑک پر ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دیا گیا مظاہرین کا ایت پر جانوروں کی علائشوں کو شہر سے باہر ٹھکانے لگانے کا مطالبہ ایڈے قربا میں چند روز باقی شہریوں کا چھوڑیاں چاکو لینے بازاروں کرو نوجوانوں نے ایت کے بعد بار بی کیوں کی تیاری شروع کر دی کام کی تیزی پر دکاندار حضرات بھی خوش ملتان کی مویشی منڈی میں پانچ من بسنی اور قاداور بکرے لال بادشاہ کے دھوم ہم بچے ہوں یا بڑے سب ہی کر رہے ہیں لال بادشاہ سے خوب لات مالک لال بادشاہ کا کہنا ہے لال بادشاہ کے مقابرہ کا بکرہ پورے ملتان تو کیا پاکستان میں بھی موجود ہے رحیم یرحان کی مویشی منڈیوں میں چانوروں کو سجانے کے سٹالز خریداروں کی توجہ کا مرکر سٹالز پر چانوروں کے پینانے کیلئے تیاریاں گانیاں اور کھولوں کے آئٹمز موجود شہری اپنے چانوروں کو سجانے میں مصروف اس شریف کی اہم گزرگاہ پول موانے ہستہ حالی کا شکار چنگلے ٹھوٹ کا شکار شہریوں کا حکومت سے پول کی تعمیر کرنے کا مصالبہ زلہ میاں والی کے دس ہومیوپیتک لینے کو ہیلس فارمڈیشن پنجاب سمارلون ٹیم کے تحت بلاسود کرسہ دینے کا اعلان ایم ڈی پنجاب ہیلس فارمڈیشن محمد اشمال بھٹی کا اپنی ٹیم کے ہمراہ میاں والی کا دورہ تین روز سے وارڈ اپ اپنسے زائرین کا معاملہ تاسو زائرین نے پیدل سفر شروع کر دیا زائرین نے چنگوپی پنجاب کے دو سفرات شامل زائرین کی بستوں کو کوئٹہ تک جانے کی اجازت نہیں دی جاری کلور کورڈ نواحی علاقہ چالیس ایم ایل میں معمولی ترک کلامی پر فائرنگ قریبی رشتہ دار زخمی شہری کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا دی جی ہان کے علاقے رکنباد کلونی میں گزشتہ راڈ ڈکیتی کی بارداد پولیس کی جانب سے اپ ای آر ترس چارٹاکو نے اسلے کے زور پر موٹر سائیکل اور نگوی چھین لی لہور ہائی کورٹ میں ججز کی ترناتی کا معاملہ ججز کی کمی کے بائیس سیرے مقدمات تعداد ایک لاکھ تیس ہزار سے سچاوز کر گئی ججز کی مزید کمی ہونے کے بائیس مقدمات کی تعداد مزید بھرنے کا امکان سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری میں آئندہ ہفتے مقدمات کی سماد کیلئے ججز جو سٹر چاری دو بینچیز مقدمات کی سماد کریں گے لاہور ریجسٹری میں کل دو بینچیز مقدمات کی سماد کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے وکلہ کورڈ ڈی این اے کے قوانین کے متعلق فرانسزیگ سائنس ایجنسی سے ٹریننگ دلوانے کا فیصلہ پائشمند مقلہ ہائی کورٹ بار میں کل ریجسٹریشن کرواز کریں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد یاور علی برطانیہ کے نیجی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد یاور علی چودہ گست کو نیجی دورہ پر برطانیہ گئے تھے محمد یاور علی برطانیہ کے نیجی دورہ پر برطانیہ کے نیجی دورہ پر برطانیہ کے نیجی دورہ مکمل کرنے کے بعد آج آپ پلیس سٹھ سٹھ بیس سالگیرہ منا رہے ہیں دو سہباب کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات چیرمنٹ ڈراغ پورٹ بہاولپور محمد ابراہیم آسکر کے آج سالگیرہ منا رہے ہیں سیشن چرچ محمد ابراہیم آج آسکر کو ججیس بکلا اور عزیزو کارپ کی جانب سے مبارک بات پیش رہیم یارہام نے تھنڈی ہواوں کا راج موسم سہانہ ہونے سے شہریوں کی چھٹی کا مزہ دوبالہ ہو گیا کھیل کے میدانوں میں بھی کھلاڑیوں کا رش اور کے روڑ پکا اور گردوں نوا میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری گرمی کی شدت کم ہونے سے شہریوں کے چیرے کھل اٹھیں